ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ حدیث کہ روایت کرنے والے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطا حق امرئی مسلم بیمین فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال رجل وَإِنْ كَانَ شَيْنًا يَسِيلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالْ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جسے انسان نے اپنے بھائی کے حق اپنے بھائی کا حق جھوٹے قسم کھا کر کے حلب کر لیا من اقتطا حق امرئی مسلمن بیمین اپنے مسلمان بھائی کا مال جھوٹی قسمیں کھا کر کر لیا تو اس کی وعید کیا ہے دنیا کے انتر تو آپ زمین والے ہوگے بنگلے والے ہوگے فلیٹ والے ہوگے لوگوں کی بیش میں تو کہہ رہے ہیں وہاں کا زمین جو نکال دے نا تو دو کروڑ تو آج مل جائے گا وہاں کا کرد ہے ایسا نا تو ایک فٹی تو ڈال سکتا ہوں لیکن سب ہڑپ کر کے بیٹھے ہو تو کیا ہے وعید سنو دنیا کے انتر تو سنا لو جو نہیں جانے گا وہ تو مروب ہو جائے گا بڑی پرپرٹی والے ہیں لیکن جو جانے گا بہت بڑا بیمان ہے تو مارکے بیٹھے ہیں لوگوں کا تو اس کی وعید سنوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ نے اس کو پرواجب کر دی ہے ایک صحابے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بات آتی ہے وہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِنْكَ نَشَيَّنْ يَسِيرًا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیز ہو تو تھوڑی ہی چیز کوئی حرب کیا ہو نہ زیادہ تھوڑی ہی چیز یعنی اگر تھوڑی چیز حرب کر لیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے کیا اس کے لئے ہی وعید ہے یہی سزا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے ہیں کہتے ہیں وَإِنْكَ نَقَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ رمضان میں خاص طور سے لوگ مسواق کا احتمام کرتے ہیں نا حالانکہ مسواق کا احتمام ہر نماز میں کرنا چاہیے اور وہ مسواق عام طور سے جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں پیلو پیلو کی مسواق جو استعمال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چیز جو حرب کیا ہے پیلو کی ایک تہنی ہی کیوں نہ ہو اگر اس کو بھی انسان نے ہڑپ کیا ہے تو اس کے لئے بھی یہی وعید ہے اب آپ کو چاہیے کہ ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے اپنے گریبان کے اندر جاہے